تیگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان تیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپلز کر رکھی ہیں وہاں آگے وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے جب تک انشاءاللہ ان کو ازادی نہیں ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے Do not live in a fool's paradise بجھر خان، سارا، سنہ قادم، کاؤکف فارو کی، نرجز الفقہ، سوبہ شکیل تیگ ٹی وی پاکستان السلام علیکم تیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی میں ہوں کاؤکف فارو کی سب سے پہلے شامل کریں گے انہیں ہوں اس ہیڈلائنز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت اللہ العالمین تھے مگر انہوں نے کرپ لوگوں کے لیے برتناک سزائی سنائی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ انشاءاللہ پاکستان میں مدینہ کی ریاست کے اصول لاغو کر کے رہیں گے بڑے بڑے ڈاکوں کو کون رحم کرتا ہے بہت تو معاشرہ اپنے تباہ کر دیں گے رحم کر کر کے تو اے نعرہ دے کے تو معاشرے کا بڑا گھر کیا ہم نہیں گورنر پنجاب نے کہا ہے کہ میاں نواز شریف کی صحت کے بارے میں صف فکر مند ہے آج ان کا نام ای سی ایل سے نگاہوں دیا جائے گا ہم ان حکمرانوں کو تسلیم نہیں کریں گے بلکہ حکمرانوں کو ہمارا مطالبہ تسلیم کرنا پڑے گا مولانا کہتے ہیں حکومت کا حرور حاق میں ملائیں گے ان حکمرانوں کی اس حاکمیت کو ہم تسلیم نہیں کرتے ہیں ان کو ہم حق کے حکمرانے نہیں دے سکتے اور ان کو قوم کے مطالبے کو تسلیم کرنا پڑے گا گوردوارہ پنجاب صاحب حسن عبدال میں دنیا بھر سے سکھی آخریوں کی آمد پر خصوصی عبادات کا سلسلہ جواری کرتار پورہ داری کھلنے پر سکھوں کی خوشی دیدنی پاک بھیرے کے جہازوں کی انٹرنیچنل میری ٹائم ایکسرسائز میں شرکت نمائش میں پچاس ازائد ممالکی افاہ شریک ہوئی ہیڈلائنز آپ نے جانی خبروں کی تفصیل شامل کریں گے اس فریک کے بعد موسیقی 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 کیاہاں پارکار بیٹھائی پیدا راکار پرگیم راکار بیٹھائی کانید یا گناہائی نکھار کیا سوامی کاشی گرو جی کائنا ہے کہ وہ آپ کی تمام سمشیہوں کا حال جانتے ہیں سوامی کاشی گرو جی کامید ہے آپ کے دپریشن، فیمیلی، کوٹ پرابلمز اور بشمار مسائل کے حل کا دعویٰ کرتے ہیں سوامی کاشی گرو جی سے رابطہ کیجئے 647-765-6311 647-765-6311 ایڈریس 565 مارکم روڈ سکاربرو بولیتن میں خوشیاں مدید بولیتن کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے وزیراعظم عمران خان نے جشنی عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر اسلام آباد میں ہونے والے انٹرنیشنل رحمت العالمین کانفرنس سے خطاب کیا کانفرنس میں پاکستان سمیت دنیا کے مختلف ممالک سے علم اور مشاہ شریک ہوئے مزید چانتے ہیں سرپورٹ میں وزیراعظم عمران خان نے جشنی عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر اسلام آباد میں ہونے والی انٹرنیشنل رحمت العالمین کانفرنس سے خطاب کیا کانفرنس میں پاکستان سمیت دنیا کے مختلف ممالک سے علم اور مشاہ شریک ہوئے اپنے خطاب میں وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ وہ ماضی میں اسلام سے متعلق زیادہ معلومات نہیں رکھتے تھے اسکول میں کبھی نہیں سکھایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عظیم رول موڈل ہیں جمعہ اور عید کے علاوہ انہیں مذہب سے متعلق زیادہ معلومات نہیں تھی عمران خان نے کہا کوئی عظیم انسان بننا چاہتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے بھی قریب لوگ تھے سب عظیم انسان بنے نوجوانوں کو کہتا ہوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو رول موڈل بنائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا گہرہ متعلق کرنا چاہیے صرف جمعہ کے خدبے تک خود کو محدود نہ کریں انہوں نے کہا ہماری حکومت تعلیم کے نظام کو ٹھیک کرے گی تعلیم علموں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جد و جہد کا بتائیں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات عالمگیر ہیں جب میں بڑا ہو رہا تھا اور بڑے سب سے میرے ماں باپ نے اچھے سکول میں بھیجا وہاں ہمیں کبھی نہیں یہ احساس ہوا کہ ہمارا رول موڈل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنا چاہیے وہ ایک دین تھا وہ ایک اپنی طرف تھا ہمیں پڑھایا جاتا تھا لیکن جو رول موڈل تھے وہ عورت ہیں کوئی فلم ایکٹرز تھے کوئی پاپ سٹارز تھے کوئی کھلاڑی تھے ہمارے ہمیں یہ سمجھ ہی نہیں تھی کہ جو دنیا میں سب سے عظیم رول موڈل ہے اس کے اوپر ہمیں ہمارے سکولوں میں ہماری جو تعلیم تھی اس نے ہمیں اس طرف نہیں لے کے گیا تو میں جو یہ پہنچا ہوں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں یہ میں اپنے زندگی کے تجربے سے پہنچا ہوں عمران خان نے کہا مغربی ممالک میں وہی اصول و زبائد قائم ہوتے ہیں جو ریاست مدینہ میں تھے چاہے کوئی کافر ہی کیوں نہ ہو وہی قومیں آگے جائیں گی جو انصاف کریں گی شہباز شریف کا نام لیے بنا ان پر تنقید کرتے ہوئے وزیر آزم نے کہا ماضی میں کہا جاتا رہا کہ وہ لاہور کو پیرس اور پاکستان کو ایشین ٹائگر بنا دیں گے مگر میں کہتا ہوں کہ ہم پاکستان کو ریاست مدینہ کے اصولوں پر عمل کرنے والا ملک بنائیں گے مجھے کہتے ہیں لوگ عمران صاحب آپ میں رحم نہیں ہے میں یہ بڑی جگہ سنتا ہوں کیا رحم نہیں ہے جی کہ جن لوگوں نے اس ملک کو کنگال کر کے مکروز کر دیا ان کو معاف کر دیں میرا کام ان کو معاف کرنا نہیں ہے میرے پیسے نہیں انہوں نے چوری کیے قوم کے پیسے چوری کیے ہیں یا لوگ غربت میں پھسے ہوئے ہیں لوگ مہنگائی میں پھسے ہوئے ہیں کیونکہ لوگوں کا پیسہ چوری کر لیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبرتناک سزائی دین تھی جو کرپشن کرتے تھے وہ بھی معاف کر سکتے تھے وہ تو رحمت العالمین تھے انہوں نے تو اپنی کہا کہ میری بیٹی کو بھی میں معاف نہیں کروں گا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رحم ہوتا ہے کمزور طبقے کے لیے غریب طبقے کے لیے جو بچارہ پسہ ہوا طبقہ ہے معذور ہیں جو یتیم ہیں جو بیوہ ہیں رحم تو ان کے لیے ہوتا ہے بڑے بڑے ڈاکوں کو کون رحم کرتا ہے بہت تو معاشرہ اپنے تباہ کر دیں گے رحم کر کر کے تو این آرہو دے کے تو معاشرے کا بیڑا گھر کیا ہم نے کچھ بات کر لیتے ہیں گورنر پنجاب نے ایکزکٹ کنٹرول لسٹ سے سابق وزیراعظم نواز شریف کا نام نکالے جانے کا اندیا دے دیا ہے ان کا کہنا تھا کہ آج کسی وقت نواز شریف کا نام ای سی ال سے نکال دیا جائے گا مزید چوانتے ہیں سپورٹ میں گورنر پنجاب چودی محمد سربا نے کہا ہے کہ میان نواز شریف کی صحت کے بارے میں سب فکر مند ہے آج ان کا نام ای سی ال سے نکال دیا جائے گا تفصیلات کے مطابق گورنر پنجاب نے ایکزکٹ کنٹرول لسٹ سے سابق وزیراعظم نواز شریف کا نام نکالے جانے کا اندیا دے دیا ہے ان کا کہنا تھا کہ آج کسی وقت نواز شریف کا نام ای سی ال سے نکال دیا جائے گا پھر وہ علاج کے لیے جہاں جانا چاہیں گے جا سکیں گے چودی سربا کا کہنا تھا کہ ہم نے نواز شریف کی صحت کو سیاست میں نہیں لانا ان کی صحت پر کوئی رسک نہیں لینا چاہتے دوسری طرف نواز شریف کا نام ای سی ال سے نکالنے میں تاخیر پر تشویش کا اظہار کیا ہے ترجمان نواز لیگ مریم اورن سیب نے کہا ہے کہ حکومت کرتی بی بورڈ بھی کہہ چکا ہے کہ نواز شریف کو علاج کے لیے باہر بھیجوایا جائے اسپتال سے ڈسچارج کے وقت ڈاکٹرز نے بیرون ملک علاج کی تجویز دی گزشتہ رات فل بورڈ نے بیرون ملک علاج کی صفارش کی کچھ بات کر لیتے ہیں بابا گرو نانا کے پانچ سو پچاس میں جنم دن کی تقریبات میں شرکت کے لیے گوردوارہ پنجہ صاحب حسن عبدال میں دنیا بھر سے سکھیاتریوں کی آمد کا سلسلہ جواری ہے بھارت امریکہ ہانگ کانگ اور دیگر ممالک سیاہیت سکھیاتری خصوصی عبادات میں مصروف ہیں مزید احوال اس رپورٹ میں گوردوارہ پنجہ صاحب حسن عبدال میں دنیا بھر سے سکھیاتریوں کی آمد پر خصوصی عبادات کا سلسلہ جواری ہے سکھیاتری کرتار پور رہداری کھلنے پر بہت خوش دکھائی دے رہے ہیں بابا گرو نانا کے پانچ سو پچاس میں جنم دن کی تقریبات میں شرکت کے لیے گوردوارہ پنجہ صاحب حسن عبدال میں دنیا بھر سے سکھیاتریوں کی آمد کا سلسلہ جواری ہے بھارت امریکہ ہانگ کانگ اور دیگر ممالک سے آئے سکھیاتری خصوصی عبادات میں مصروف ہیں سکھیاتری کرتار پور رہداری کھلنے پر بہت خوش ہیں اور وزیر اعظم عمران خان کا شکریادہ کر رہے ہیں دو روز قبل وزیر اعظم عمران خان نے کرتار پور رہداری کی فتحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا سکھ برادری کو بابا گرو نانا کی پانچ سو پچاسی سالگرہ کی مبارک بات دیتا ہوں افتتحی تقریب میں بھارت کے سابق وزیر اعظم من مہن سنگھ بھارتی پنجاب کے وزیر اعلا ارمندر سنگھ بھارتی سیاستدان کانگریز رہنم اور سابق کرکرر نوجود سنگھ صدو اداکار اور سیاستدان سانی دیول اور ہزاروں سکھیاتری کرتار پور رہداری کی افتتحی تقریب میں موجود تھے جن میں خواتین بھی بڑی تعداد میں شامل تھیں سابق بھارتی کرکرر نوجود سنگھ صدو نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا آگے بڑھیں گے ایک حبر شامل کر لیتے ہیں آپ کو بتائیں ترجمان پاک بھرے کے مطابق انٹرنیشنل میری ٹائم ایکسسائز آئی ایم ایکس نائنٹین بہری عرب خلیج امان اور خلیج فارز میں منعکت کی گئی جس میں پچاس ازائید ممالک احفاظ نے شرکت کی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں پاک بھرے کے جہازوں پی این ایس شمشیر محافظ اور پی تھری سین انٹرنیشنل میری ٹائم ایکسسائز آئی ایم ایکس نائنٹین میں شرکت کی ترجمان پاک بھرے کے مطابق انٹرنیشنل میری ٹائم ایکسسائز آئی ایم ایکس نائنٹین بہری عرب خلیج امان اور خلیج فارز میں منعکت کی گئی جس میں پچاس ازائید ممالک احفاظ نے شرکت کی ایکسسائز کا مقصد مختلف مہارتوں اور بہمی حربی صلائیتوں میں اضافہ کرنا تھا پاک بھرے نے ہمیشہ میری ٹائم سیکیورٹی کو یقینی بنانے میں اپنا بھرپور کے دار ادا کیا ہے ترجمان پاک بھرے نے بتایا کہ ایکسسائز آئی ایم ایکس نائنٹین کے دوران پی این ایس شمچیر اور محافظ نے مسقط اور بہرین کا بھی دورہ کیا اس دورے کے دوران کشمیر نے بھارتی مظالم اور کشمیر پر پاکستان کی اوصولی موقع پر بھی بین الاقوامی برادری کی توجہ مبزل کرائی گئی آگے بڑھیں گے کچھ بات کر لیتے ہیں ازادی مارچ کے دھرنے سے خطاب کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمن نے کہا کہ ہم نے اس حکومت کا غرور حق میں ملا دیا اسلام میں کوئی جبر کی گنجائش نہیں ہم ان حکمرانوں کو تسلیم نہیں کریں گے بلکہ حکمرانوں کو ہمارا مطالبہ تسلیم کرنا پڑے گا مزید چوانتے ہیں اس رپورٹ میں جمعیت علماء اسلام کے سربرا مولانا فضل الرحمن نے کہا ہے کہ ہم ان حکمرانوں کو تسلیم نہیں کریں گے بلکہ حکمرانوں کو ہمارا مطالبہ تسلیم کرنا پڑے گا ازادی مارچ کے دھرنے سے خطاب کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمن نے کہا کہ ہم نے اس حکومت کا غرور حق میں ملا دیا اسلام میں جبر کی کوئی گنجائش نہیں ہم ان حکمرانوں کو تسلیم نہیں کریں گے بلکہ حکمرانوں کو ہمارا مطالبہ تسلیم کرنا پڑے گا انہوں نے کہا کہ انتخابات میں دھاندی کے معاملے پر ہمیں مشورہ دیا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن سے رجوع کرو جبکہ پی ٹی آئی کا فورن فنڈنگ کیس گزشتہ پانچ برس سے الیکشن کمیشن میں رکا ہوا ہے ہم تمام سیاسی جماعتوں سے رابطے میں ہیں اور آئندہ کی حکمت عاملی کے لیے تمام سیاسی جماعتوں سے مشاورت جاری ہے ہم قیادت کے فیصلے کو تصمیم کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے ان حکمرانوں کی اس حاکمیت کو ہم تصمیم نہیں کر سکتے ان کو ہم حق کے حکمرانی نہیں دے سکتے اور ان کو قوم کے مطالبے کو تصمیم کرنا پڑے گا ویسے اتنا آپ کو بتا دوں کہ لوگ سمجھ رہے تھے یہ تو ایسی حکومت ہے جس کی پشت پر بڑی بڑی طاقتیں ہیں اس کے خلاف آگ کرنا جو ایشیر لانے کے برابر ہے ہم نے وہ دب دبے توٹ دی ہم نے اس کا غرور خواہ کے بلا دیا مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ حکومت نے کہا تھا کہ پاتہ کو ہر سال ایک سو عرب روپیہ دیں گے اور دس سال ہو گئے لیکن وعدے کے باوجود فاتہ کو ایک روپیہ نہیں ملا موجودہ حکومت بتائے وہ فاتہ کے لیے رحمت بن کر آئی ہے یا ظالم بن کر وہ قانون جو فاتہ کے لیے تھا وہ پورے صوبے کے لیے لاغو کر دیا گیا ہم اس کی مضمت کرتے ہیں آپ نے فاتہ کا انزمام کیا کیا سبز باغ دکھایا آپ نے انزمام ہوگا تو فاتہ کیا ہو جائے گا اور فاتہ کیا ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ نے فیستہ کرتے ہیں ہمارے بہت سی سیاسی جماعتوں نے اعتماد کیا اس کو ووٹ بھی دیا اور میں کہتا ہوں اختلاف رہے اپنی جگہ پر لیکن میں کسی پارٹی کی نیکنیتی پہ اعتراض نہیں کر رہا لیکن آج ان کی بھی خواب ریزہ ریزہ ہو تم نے کہا تھا ہم فاتہ کو ہر سال ایک سو عرب روپیہ دیں گے اور دس سال تک مسلسل دیتے رہیں گے یعنی ایک ہزار عرب روپیہ ہم فاتہ کو دیں گے تم نے آج تک ایک پیسہ فاتہ کو نہیں کیا مزید خبروں کو بھی بولیچن کا حصہ بنائیں گے مگر اس پریک کے بعد تیگ تیوی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی امہ کے محافظوں نے بہت سی انویسمنٹس کر رکھی ہے ماں آگے وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے جب تک انشاءاللہ ان کو ازادیری ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے Do not live in a fool's paradise بوشہ خان سارا سنہ کادی کوکپارو کی نینٹیز الفکار توبہ شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان